یہ اس سٹیٹس بتائیں گے اس کیس کا ویڈیو لیگ جو ہوئی تھی ہے ابھی اپنے پرسوک کیا بنے کیس کو اس کا سٹیٹس کیا ہے کیونکہ وہ تو کسی اور پر ڈال رہے ہیں معاملہ وہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یا سر شامی لے کے چلے گیا تھا ہم سے کسی اور نے لیگ کر دی وہ تو ایسا ہے کہ اب ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اب جو بہت ساری ریپورٹیں آ رہی ہیں اس میں وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اور یوٹیوبر ہے جس نے کی ہے بیڈروم میں تو اور کوئی نہیں تھا ہمیں تو یہ پتہ کروانے ہیں کہ بیڈروم سے کس نے بنوائی ہے ٹھیک ہے نا وہ ریپورٹس وہ تو پھر انبیسٹیگیشن کریں گے نا ہم تو نہیں کر سکتے وہ تو ایف آئی اے کرے گی اور ایف آئی اے ہی نکالے گی اور جو جو چاہے وہ شامی ہو ایکس وائی زی ہو ہمارا کسی سے ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اس کی انبیسٹیگیشن ہو اور لوگوں کو پروپرلی ان کو فیملی کو جسٹس ملے اور اگر وہ ثابت ہو گیا کہ یہ انہوں نے کیا ہے تو پھر ان کے خلاف مرڈر چارجز بھی فائل ہو گے ٹھیک ہے نا کیونکہ کوٹ میں آج کہا ہے کیونکہ یہ انہوں نے جو اپلیکیشن دی ہے ان کی سو کال تھرڈ وائف نے یہاں پہ تھانے میں وہ آج پریزنٹ ہوا تھا وہ کاغذ بھی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے درخواست دی ہے کہ جی اس کی ریپورٹ جو ہے نا وہ مرڈر کی ریپورٹ درج کی جائے اب مرڈر کی ریپورٹ نے ان کو کہا کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف ہی کارروائی ہو آپ نے خلاف کارروائی جیل جانا چاہ رہے ہیں پورٹ نے یہ باقعدہ ان سے سوال کیے کہ آپ نے اس طرح کی درخواست کیسے دی ہے پہنچہ رہے ہیں جو ساہب ریگلر پیٹیشنے کر رہے تھے ان کی جو کونسلوشن پیٹیشن دیئے آئیں گی درخواست دیئے جو کوٹ نے نسمس کیا اور کوٹ نے بہت ڈیٹیل میں آرکومنٹ سنے ساری پارٹیز کہنی اور بہت کھل کے انہوں نے ساری باتیں سن کے فیشنز کے ساتھ کوٹ میں میں بہت ان کو بہت موقع دیا ان کو ساری چیزیں پریزنٹ کرنے کی انہوں نے ان کی درخواست کو سنا پھر ہمیں بھی سنا پھر جو سو کال تھرڈ وائف ہے دانیا ان کے وکیل کو بھی سنا پھر اس کے بعد کوٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ جو کیس ہے اس کو دسمس کر دیا اور جو سٹک اینڈ سیشن جج نے یہ کہا تھا کہ جو میجیسٹیٹ نے باڈی کو نکان لے کا اور اس کو ایکزیوب کرنے کا اور اس کی بہت سمارٹم کا اس آرڈر کو کوٹ نے دسمس کر دیا تھا کہ وہ میجیسٹیٹ کو آرڈر پھل دی گل تھا لہذا وہ ختم کیا اور یہی آرڈر کوٹ نے یہاں پہ سیشن میں یا آئی کوڑ پہ اس کو برقرار رکھا انہوں نے کہا جو ایڈیشن سیشن جج نے جو آرڈر پاس کیا تھا بہت ڈیٹیل میں تھا اور ایڈیشن سیشن جج نے یہ کہا تھا کہ یہ ساہب جو ہے وہ ایک تو میجیسٹیٹ نے غلط آرڈر پاس کیا ان لیگل آرڈر تھا اور دوسرا یہ کہ جن ساہب نے درخواست دی تھی وہ اپنے ہاتھ ساف نہیں تھے وہ کلین ہینڈ رہی آئے تھے وہ دشمنی پر مقود تھا یہ کوڑ میں اپنے آرڈر نے لکھا ہے ایڈیشن سیشن جج نے اور کوڑ میں یہ کہا ہے کہ باڈی ایڈیشن کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ تھانے میں پولیس نے بھی کوئی شک و شبے کا اظہار نہیں کیا نہ میڈیک و لیگل نے کوئی ایسے ماں کا وائلنس دیکھے ہیں ان کی باڈی پر جس سے یہ پریزیوم کیا جائے کہ ان پر کوئی ظلم یا جبر ہوا ہے جس سے انہوں نے دیکھ ہوئی ہے یہ ساری چیزیں کوڑ میں بہت چیزیں ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا کہ پاکستان کی تاریخ میں مساء اللہ آپ بہت بڑے لوئے ہیں سب آپ کو صرف مجھے لیگلی پوائنٹ بتائیں پاکستان کی تاریخ میں آج تک ابھی ایسا ہی ہوا کہ دو میاں بیوی کے درمیان کوئی بیوی ایسا کھام کریں یہ سائبر کرائم تو ہنڈڈر ٹرن پرسن بنتا ہے کیا اس کے پر پرسس آپ کو کریں گے وہ سائبر کرائم میں جو ان کے بچے ہیں انہوں نے درخواست ڈالی ہوئی ہے کہ جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیتھ ڈپریشن میں بھی ہے اور ڈپریشن یہ تھا کہ جو بیڈروم کی جو ویڈیو لیگ دلی ہیں ویڈیوز اور فوڈکرائف اس پہ ان کو سب سے زیادہ وہ تھا کہ اس کی وجہ سے وہ ٹریبل بھی نہیں کر پا رہے تھے بھائے وہ گاڑی سے ٹریبل کر رہے تھے کہ لوگوں کو فیس نہیں کر پا رہے تھے اور پھر آئیسولیٹڈ ہو گئے اور تو انسان کو جب شوق لگتے تو انسان بھک ڈپریشن ہے آپ جو سائیبر گانٹ کے سر روز کریں گے کر دیا وہ کر دیا ہے اس کے لئے جتنے ثبوت تھے جتنی ویڈیوز تھی جتنی فلمیں تھی جتنے لوگوں نے بات کی تھی جو ساری چیزیں ہم نے آلیڈی کو دے چکے آپ بہت جلد اس کے ریزرٹ دیکھیں گے جو آج بھی دانیہ کے وکیل کو فورٹ نے کہا آپ نے جو درخواست دیا یہاں تانے میں کہ مرڈر چارج کیا جائے تو آپ اپنے قلاب درخواست دے رہے گا تو یہ ساری چیزیں فورٹ کی آپسرگیشن تھی فورٹ بھی دیکھ رہی ہے وہ بھی سارا پڑھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ نے ہمیں سکتوں کیا اور ہم سکت میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آمیر یاکب کی بچوں کے ساتھ جو بھی کر سکتے تھے ہم نے ایزا ٹیم کیا میرے ٹیم میمبرز بہت زبردست مجھے انہوں نے سپورٹ دیا ہے اور انشاءاللہ اگر بھی اگر کریں ضرورت ان کو پڑھیں گی ہم ان کے ساتھ بات یہ ہے کہ کورٹ نے بہت دیل میں ساری چیزیں مرسل ہیں اور اللہ نے ان میں کامیابی دیئے اور ہم میرا خیال ہے کہ آپ ایسی سمجھدار بنی ہیں کہ ہم ان کے خلاف سائیور کرائیم یا ہم ان کے خلاف جو دیمیجز اور جو انہوں نے طریقہ کار اپنا ہے وہاں اندبہ بھول جائیں ان چیزوں کی کہ وہ ایسا کام کریں آپ کے اپنے آرگومنٹ میں کیا سارس کیا گیا یہ اضافی بس کی بھی 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 دیکھیں وہ ہم نے ان کے فیس بوک کا ریکارڈ پیش کیا جس میں وہ ہوتھ ہوتھوں کا نوٹ نے پوچھا ان سے کہ آپ سیاسی کارکون ہیں تو اس نے کہا میں سیاسی کارکون نہیں ہوں لیکن ان کی فیس بوک پر اللہ ہی لگا ہے کہ وہ ایک سیاسی جمار کے کارکون ہیں اور وہ جس طرح کے ریمارکس دیتے رہے ہیں شروع سے جب وہ عامل لیاقت حیات تھے تو اس سے لگتا ہے کہ ان کی ان سے پرخواش تھی اور اس پرخواش کو دور کرنے کے لئے انہوں نے اور پھر ہم نے پوٹ کو یہ بھولا ہے کہ اس طرح اگر کوئی بھی مو اٹھا کے چلا ہے اور بولے کہ جی اب دیکھیں ہمارے کیس کے اندر ہم نے پوٹ کو یہ بتایا ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی پولیس کی طرف سے یا میڈیکو لیگل کی طرف سے کوئی بھی شک و شبے کا کوئی اظہار نہیں کیا گیا انہوں نے لکھا ہے اپنی انقویس ریپورٹ میں ون سیئنٹی فور کی جو ریپورٹ ہے اس میں نے لکھا ہے کہ تبعی موت ہے یہ پولیس کی ریپورٹ ہے ہماری نہیں ہے ہم نے جب ان کی باڈی کو دفنایا تو علاقہ میچسٹریٹ نے اس کو ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس کو دفنائیں گے تو ہمیں کوئی روکا نہیں کیا ہم نے کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو سمارٹم کریں ٹھیک ہے نا وہ سمارٹم اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب آپ کو شک شک قلبتہ میں ہے جس بات پر شک ہے وہ یہ ہے کمرے کی جو ویڈیوز ریلیز کی ہیں ان کی سو کال وائف نے جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں گئے ڈپریشن تو میڈیکل میں نہیں آتا نا تو اس کی وجہ سے وہ بلکل انہوں نے ائر ٹرائیول بھی بند کر دیا چہاز میں سفر کرنا بند کر دیا جب ہم نے ان کے ٹرائیور سے پوچھا ان کی ایکس وائف نے ڈیت کے بعد کہ وہ پلین میں کیوں نہیں آ رہے تھے وہ تو کبھی بائی روڈ سفر نہیں کرنا چاہتے اس لئے کہ وہ لوگوں کو فیس نہیں کر پا رہے ہیں کہ جو ایک خاتون نے بی بی ہوتے ہوئے انہوں نے اس بیڈروم کی جو میاں بی بی کا ایک مولیشن ہے اس کی سینٹیٹی کو چیلنج کیا اس کو اس کو اتباد نام کرنے کی کوشش کی کہیں گا وہ شوہر یا بی بی ہشار رہے کے میری ویڈیو نہ بڑھ رہی مطلب یہ ہی لگتا اس طرح کہ اگر آپ کے اطلاعات ہو تو آپ کو یہ ہی ڈر ہوگا کہ آپ کی ویڈیو نہ بڑھ رہے ہیں یہ بہت بڑا ڈیشو ہے جو بھی زیرے سوسائٹی میں کبیٹ میں ہے اور ہم نے کورٹ کے سامنے بات رکھی ہے ہم نے کہا کہ ہم نے سائبر کرائی میں اپروچ کیا ہوا ہے جو ان کی سوکال ثرڈ وائف ہے اس کے خلاف اور اس کی ماں اور باقی جو گائنگ میمبرز ہیں جنہوں نے ویڈیو ریلیز کر کے اس کو پریشان کیا اس کو بلیک میل کیا اور پھر اس کے جو ایکس وائف نے بشرا نے انہوں نے بتایا کہ جو ان کے اکاونٹ سے پیسے جس طرح سے جس حساب سے ان کے جو تھرڈ وائف کے ڈیجیٹل اکاونٹ جس طرح پیسے کریں وہ ساری چیزیں انہوں نے آپ کو ایف آئے کے سامنے رکھی ہیں اور جس سے ساری چیزیں ہزارے دو طرح میں لپانی کا پانی ہوگا اور اللہ نے کامیابی دی ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم نے ایک حق کے لئے بات کی تھی اور اس طرح میں آنے آگا ہوں شکریہ